میں ایک ایسی بدقسمت ریاست سے آپ سے مخاطب ہوں جہاں پر سچا ثابت ہونے کے لیے اپنی جان دینا پڑتی ہے چاہے پھر وہ زلیاقت علی خان ہو وہ زلفکار علی بٹو ہو وہ بیندزیر بٹو ہو یا پھر وہ پاکستان کے سینئر صحافی عرشد شریف ہو میں ہوں بکار بگا اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اج بھی عرشد شریف کے قتل کے غم کو ہم بولے نہیں تھے ابھی وہ غم ہمارے سینوں میں زندہ تھا کہ ہمیں اطلاعات ملی کہ پاکستان کی ایک اور سینئر صحافی مہد پیرزادہ کے بھی قتل کی پلانی کی گئی اور وہ یہ پلانی کہیں عام جگہ پہ نہیں بلکہ لندن میں کی گئے پلانی کیسے پہ نکاب ہوئی لندن پولیس نے اس پر کیا انکشافات کیے اس پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تصمیم حیدر کے ان انکشافات کی جو لندن میں بیٹھ کے انہوں نے کیے اور لندن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جوٹ بولنے کا خمیاتہ مختنا پڑتا ہے لندن ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اگر کوئی جوٹا الزام لگائے تو اس کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور تصمیم حیدر نے کچھ عام الزامات نہیں لگائے انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران حان اور پاکستان کے تقریباً جو ٹاپ کے پانچ ساتھ انکرز ہیں ان میں سے ایک انکر کی قتل کا الزام نواز شریف پر لگایا میہ برادران پر قتل کا الزام لگانے کے بعد تاحال ابھی اس سارے واقعوں کو تقریباً بتر سے زائد گھنٹے گزر چکے ہیں مگر تاحال اس پر کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی جبکہ تصمیم حیدر یہ کہتے ہیں کہ وہ لندن پولیس کو تمام شواہد تمام میٹنگز کی تفضیلات تمام تصاویر اور دیگر چیزیں پیش کریں گے اور وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے جبکہ میہ برادران ابھی اس پر سوچ و بیچار کر رہی ہیں تصمیم حیدر نے یہ بھی کہا کہ مختلف مقامات پر ان کی میہ برادران کے ساتھ تصاویر ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کافی زیادہ عرصے سے جڑے ہیں مگر اب ان کے ضمیر نے آواز اٹھائی اور انہوں نے ضمیر کی آواز سن کر اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ میہ برادران کو اب جو ان کے قتل تھے ان کو ایکسپوز کیا جائے ان کی پلانکز کو ایکسپوز کیا جائے اور جو یہ انہیں ارسپاری دی گی تھی یا ٹارگٹ ہی آگیا تھا کہ شوٹرز انہوں نے دینے ہیں عرش شریف کے قتل کے لیے بھی اور عمران خان کے وزیر آباد میں قتلانہ حملے کے لیے بھی انہوں نے پروائی نہیں کیے تو وہ کہتے ہیں کہ ناصر بٹ نے منیج کیے اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ ایک نون لیگ کے پاس ایک بڑا اہم اور بڑا پوزیٹیف موقع ہے اگر وہ دودھ کے دلے ہیں اگر انہوں نے ماضی میں کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا جرم نہیں کیا اس طرح کی نانصافی نہیں کی اگر ان کے سر پہ کسی کا خون نہیں تو وہ لندن سے ایک کلین چٹ لے کر آئیں اور انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو جائیں اور پاکستان میں ان کو حیر مقتب کیا جائے گا اگر وہ لندن سے صادق اور امین ہو کر اب پاکستان میں نہیں آتے تو تسلیم اہدر کی یہ الزامات ان کو قبر تک ان کا پیچھا کریں گے اور پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کی عوام انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی جبکہ دوسری طرف پاکستان کے سینئر صحافی موہد پیرزادہ ان کے اوپر اطلاعات یہ ہے کہ قتلانہ حملے کی یا انہیں قتل کرنے کی پلانی کی گئی اور اس پلانی کو بے نکاب لندن پولیس نے کیا لندن پولیس نے واضح طور پر علامیہ چاری کیا اور موہد پیرزادہ سے رابطہ کیا انہیں نمبر پروائیڈ کیے اور انہیں کہا کہ کسی بھی قسم کی ایسی صورتحال میں جہاں انہیں محسوس ہو کہ پولیس کی ضرورت ہے ان نمبر پر رابطہ کریں پولیس ہما وقت ان کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو بچائیں جبکہ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عرش شریف کا قتل کیا جا چکا ہے اور عمران ہرکر پر قتلانہ حملہ بھی ہوا ہے اب ایک چیز جو ہے وہ سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ کیا کسی کے نیریٹیف کی سپورٹ کرنا وہ درست ہے یا غلط اگر ہم ثابتی اقدار سے دیکھیں تو ہمیں اختلافات ہو سکتے ہیں کہ عمران ریاض، سمی ابراہیم، مہد پرزادہ، عرش شریف یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ عمران ہرکر کے نیریٹیف کو ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی سپورٹ کر رہے تھے مگر کیا کسی سے نظریاتی اختلاف ہونا کسی سے اختلاف کی بنیاد پر اس کی جان کا حاتمہ کر دینا کہ دنیا کا کوئی آئین دنیا کا کوئی قانون یا کوئی اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے بلکل نہیں اگر اس کی اجازت نہیں دیتی تو میاں برادران جن کو عدالت میں کہا گیا کہ یہ گوڈ فادر ہیں جنہیں یہ کہا گیا کہ انہوں نے پاکستان کا خون نچوڑ کے چوس لیا جنہیں یہ کہا گیا کہ انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا کوپا کیا ان میاں برادران پر یہ ایک اور مزید جو الزام لگا ہے اس کی وہ صفائی نہیں لیں گے اس کی تصدیق نہیں کریں گے اگر نہیں کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اوپر ایکشن کون لے گا کیا لندن پولیس سنندن کی عدالتیں اب تصمیم ایدر کے اس الزام کے بعد حرکت میں آئیں گی اور کیا میاں برادران کے پر ٹاف ٹائم انہیں دیا جائے گا کیا وہ اب اپنے جتنے بھی ان پر الزامات لگے ہیں ان سے بری ہو پائیں گے یا نہیں اپنے دیر زیدہ خیار رکھی گا اور میرے چینل کا بھی اللہ دیکھیں گے